میں ڈاکٹر ارشاد کھانا سواگت کرتی ہوں آپ سبھی کا آپ کی اپنی یوٹیوب چینل آئیلا ٹاکس پر مطرو کئی بار آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ کسی ویکتی کو بینہ وارنٹی کے گرفتار کر لیتی ہے اور تھانے میں لے جا کر بٹھا دیتی ہے اس کے پاس گرفتاری کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے پاس گرفتاری کا وارنٹ ہوتا ہے بس کسی بھی ویکتی کو وہ پکڑ کے لے جاتی ہے اور تھانے میں بٹھائے رکھتی ہے اور اس ویکتی کو یہ پتن نہیں ہوتا ہے کہ اسے کیوں بٹھائے گیا ہے اور اگر اسے گلت طریقے سے بینہ کسی ریزن کے بٹھایا ہے تو وہ پولیس کے خلاف کیا کاروائی کر سکتا ہے یہی سب جانیں گے ہم آج کے اپنے اس ویڈیو میں آج ہماری چرچہ کا وشہ ہے یہ دی پولیس بینہ وارنٹ گرفتار کر اگر کسی کو تھانے میں بٹھائے رکھے تو آروپی ادھیکاری کے خلاف کیا کاروائی ہوگی دن پرکریا سہی تا دھارہ اٹھاون کی وشہ میں آج ہم چرچہ کریں گے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیلئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی سنگے معاملے میں پولیس کسی بھی آروپی کو اس کے گھر سے یا اس کے آفیس سے یا پھر ایسی جگہ سے جہاں پر وہ کام کر رہا ہو یا بیٹھا ہو یعنی کہ انی جگہ سے اس کے گھر سے یا انی جگہ سے تھانے میں اٹھا کر لے جاتی ہے اور اسے تھانے میں بینا معاملہ درجی کیے بٹھائے رکھتی ہے اب بعد میں آروپی کو یا تو کسی راجنیتک دباؤں میں یہ پیسو کا لیندین دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر اس پڑی تبیکتی کو تھانے میں بلا کر سمجھوتا کروا دیتے ہیں زیادہ تر لوگ پولیس کی ہر کاروائی کو کانونی کاروائی مانتے ہیں ایسا آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کئی بار پولیس جو ہے وہ ویکتی کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور اس کو تھانے میں صبح سے شام تک بیٹھا کر رکھتی ہے اس کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ درج نہیں کرتی ہے پھر یا تو کسی راجنیتک ویکتی کا یا ایسے ویکتی کا جو کی پولیس تھانے میں جس کا دب دبا ہو یا اپنی بھاشا میں اگر ہم کہہ لیں تو ایسا ویکتی جو جس کی پولیس کے ساتھ سیٹنگ ہو اگر ایسا کوئی ویکتی ہے تو اس کو سیٹنگ ہوگا اگر اس کی ہوگی تو اس کو چھوڑ دیں گے یعنی کی راجنیتک پریشر اگر ہوگا تو چھوڑ دیں گے یا پھر کئی بار پولیس والے جو ہیں وہ پیسہوں کا لیندن کرتے ہیں اور ویکتی کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ایسا بھی کرتے ہیں کئی بار کہ اگر کوئی پرید ویکتی ہے اس کو تھانے میں بلاتے ہیں اور جو آروپی ہے اس کے ساتھ سمجھوتا کروا دیتے ہیں تو ادھیک تر لوگ جو ان سب چیزوں میں اُلہج جاتے ہیں ان سب چیزوں میں فج جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ان کو ایسا لگتا ہے کہ پولیس اگر کوئی کاروائی کر رہی ہے تو سادھی کاروائی لیگل ہوگی ان پرکریہ سہیتہ انیسو تھی ہوتر کی دھارہ اٹھاون کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس کا گرفتاریوں کی ریپورٹ کرنا پولیس تھانے کے بھارسادک ادھیکاری جلہ مجسٹریٹ کو یا اس کے ایسے ندیش دینے پر اپخڑ مجسٹریٹ کو اپنے اپنے تھانوں کسی ماؤں کے اندر وارنڈ کے بینا گرفتار کیے گئے سب ویکتیوں کے معاملے میں یا معاملوں کی ریپورٹ کریں گے چاہے ان ویکتیوں کی زمانت لے لی گئی ہو اتھوا نہیں لی گئی ہو ایک نیہ میں دھارہ اٹھاون کے انترگت کہ پولیس اگر کسی کو گرفتار کرتی ہے تو چوہویس گھنٹے کے اندر اس کو مجسٹریٹ کی سمکشی یا تو پیش کرے گی اگر مجسٹریٹ نہیں ہے کسی کارن ورس سے جلا مجسٹریٹ نہیں ہے کسی کارن سے تو اپخن مجسٹریٹ کو پیش کرے گی یعنی اس کو چوہویس گھنٹے کے اندر ان کو پیش کرنا ہی ہے اور سبھی ویکتیوں کی وہ ریپورٹ کرے گا اگر اس نے ویکتیوں کو تھانے پر جمانت دے دیے تب بھی اور تھانے پر جمانت نہیں دیے تب بھی اگر کوئی بھی پولیس ادھکاری کسی آروپی کو بینہ وارن کی گرفتار کرتا ہے تب اس پولیس ادھکاری کا یہ کرتب بھی ہے کہ بینہ وارن کی گرفتار کے گئے آروپی کی سوشنا جلا نیاک مجسٹریٹ یا اپخن نیاک مجسٹریٹ کو دے گا اگر پولیس ادھکاری ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ دن پر کریئے سہی تاکی دھارہ اٹھا من کا اُلنگھن مانا جائے گا اور اس دھارہ کے تحت آپ اس کے خلاف کارواہی کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی تھانے کا ادھکاری یہ پولیس والا ہے کسی ویکتی کو بینہ ریزن کے اٹھا کے لے جاتا ہے صبح تا شام تک اس کو تھانے پر بٹھا کے رکھتا ہے اس کے خلاف کوئی فائر یا کوئی بھی معاملہ درجی نہیں کرتا ہے ایک نیام ہے کہ پولیس گرفتار کیے گئے ویکتی کی ریپورٹ جو ہے وہ جلا ماجسٹریٹ یا بھارسہ تک ادھکاری یا اپخڑ ماجسٹریٹ کو کرے گا اور وہ اس کو نہیں کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ان اس نے آپ کو ان لیگل یعنی آپ ودھک طریقے سے گرفتار کیا ہے یا آپ کو بینہ کسی کارن کے بٹھا کے رکھا ہے یعنی کہ اس نے کوئی لیگل کاری نہیں کیا ہے تو آپ اس کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں اب سوپا کوشدی من پرباری پدھارت ادھینیم جو ڈی پی ایس ایکٹ ہے انیس سو پیچیانسی اس کے ادھین اگر گرفتاری ادھیکرن کنی اوالا کسی آفیسر کو جلا ماجسٹریٹ اگر اس کو گرفتار کیا ہے تو اس کی ریپورٹ جو ہے وہ آفیسر کو جلا ماجسٹریٹ کو کرنے کے لئے وہ باد نہیں ہے لیکن اگر اگر ایسا 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 جس کو بینا کارن کے لے کے گئے ہوں تو اگر وہ چاہے تو پولیس والوں کے خلاف ریپورٹ درجی سکتا ہے تو یہ پولیس بینا وارن کے گرفتار کرتی ہے اور کسی کو تھانے میں بٹھا کر رکھتی ہے تو ایسے آروپی ادھکاری کے خلاف دن پر کری سینطہ انیس سو چھوٹر کے دھارہ اٹھاون کے انترگر کاروائی ہوگی آئیلہ ٹاکس چینل یہ آشا کرتا ہے ادھک سے ادھک شیئر کری اور کمینٹ سے ضرور کری گا آپ کمینٹ سے موٹیویشن کا کام کرتے ہیں آپ کمینٹ سے ہی پتا چلتا ہے کہ آپ کو ویڈیوز پسند آرہے ہیں نہیں آرہ ہیں اگر ویڈیو میں آپ کو لگتا ہے کچھ چینجز کرنا ہے تو وہ بھی ہم کو سمجھ میں کمینٹ سے ہی آتے ہیں اور لائک بھی کر دیا کریں کیونکہ لائک بھی اچھا ہی لگتا ہے اگر لوگ لائک کرتے ہیں تو چلیے ملیں گے اب اگلے ویڈیو میں کسی نئے وشائے پر چرچہ کرنے کے لیے اور تب تک کے لیے آپ اجازت دیجئے شکریہ دنے